کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میرے گھر میں یہ مشکل آئی ہے کیوں میری اولاد کے ساتھ ایسا ہوا ہے کیوں میری فیملی لائف جو ہے وہ ٹوٹی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یہ سورہ شورہ کے آیت نمبر تیس میں کہا کوئی مسئبت تم تک نہیں آتی مگر یہ کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہے وَيَعْفُ عَنْكَثِيرُ اور بہت سو کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں بہت سی خطاؤں کو تو یہ ساری مسئبتوں کا ہم تمہیں یہاں پر کوئی عذاب نہیں دیتے اکثر کو تو معاف کر دیتے ہیں کچھ آتی ہے تم پر اس مسئبت کا اثر جیسے کسی نے آگ جلائی ہوئی ہو اور اس کا دعا خود اس کی اپنی آگ میں آ رہا ہو تو آگ تمہاری خود کے جلائی ہوئی ہے مولا ایک اینات کہ ایک صحابی نے کہا کہ بیہار و انوار میں اللہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ مولا آج میں صبح گرسے نکلا تو ایک بچو سکورپیو اس نے مجھے ڈس لیا تو مولا نے کہا کہ یہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ تھا جو تم پر یہ مسئبت آئی ہے نے کہا کہ مولا میرا کون سامال ایسا ہے میں تو صبح نکلا تو میں نے جو سلیپرز ہوتے ہیں چپل میں اپنا پیر رکھا تو اس میں بچو تھا اندر اس نے مجھے ڈنک مار لیا مولا نے کہا کہ یادیں فلا دن ایک محفل میں سلمان کی غیبت ہو رہی تھی اور تم نے اسے دفاع نہیں کیا تھا ایک مومن کی تمہارے سامنے غیبت ہو رہی تھی اور تم خاموش بیٹے رہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دیئے تمہیں کیا ہی بہتر کہ سزا دنیا میں مل جا اور آخرت تک نہ جائے بات واضح ہو رہی مل کے اور صلوات بیتے ہیں ہماری خطاؤں کی معافی کے لئے اللہ صلی علیہ محمد وآلہ محمد اچھا اس لئے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس پر کوئی مسئبت آئی ہے چاہے مادی یا مانوی نماز فجر قضا ہوئی ہے یہ ایک مسئبت ہے ہم اس کو سمجھیں نہ سمجھیں ایک نام محرم پر نگاہ گئی ہے یہ ایک مسئبت روحانی ہے ہم اس کو سمجھیں نہ سمجھیں تو یہ کیا ایسی بات تھی کہ مجھ سے کیا ایسی خطا ہوئی ہے کہ میں اس معاملے میں اس طرح سے گرفتار ہوا ہوں اگر وہ بات سمجھ میں آ جائے اس کو ٹھیک کر لیں مثلا گھر والوں سے تل کلامی ہوئی ہے اس طرح پر کوئی قطع رحمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں اس سے ایک توفیق لے لی گئی ہے اس کو ٹھیک کریں اگر سمجھ میں نہ آئے تو استغفار کریں پتا نہیں چلنا کہ کس وجہ سے یہ مسئبت آئی ہے تو پھر استغفار کریں ایسی اللہ باہودینی یہ کہتے تھے جو بی بی معصوم عقوم کی حرم میں متفون ہے وہ یوں کہتے تھے کہ اگر آپ کو یہ نہ پتا چلے کہ آپ پر کوئی مسئبت آئی ہے وہ کیوں آ رہی ہے تو چار کام کرو ایک ایک صدقہ دو دوسرا رد مظالم دو رد مظالم یعنی ہو سکتا ہے کسی کا حق ہم نے کھا لیا ہو اور ہمیں بھی یاد نہیں ہے پتا نہیں ہے یا اس شخص تک رسائی نہیں ہے تو رد مظالم ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے مرجع تقلید کے کسی وکیل کے پاس جمع کروا سکتے ہیں اور ان کی اجازت سے بعض امور میں خرچ بھی کر سکتے ہیں تو صدقہ دو رد مظالم دو تیسرا فرماتے تھے قربانی کرو اگر آپ پر کوئی ایسی مشکل آ رہی ہے جس کا آپ کو پتا نہیں چلا کہ یہ کیوں آ رہی ہے آپ قربانی کیجئے ایک حلال گوشت جانور کا خون بہنا اور پھر اس کے بعد اس کا گوشت تقسیم ہونا اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں یہ آفتوں کو دور کرتا ہے اور چوتہ حدیثِ قصہ پڑھو اس نیت سے سیدہ کونہ ان کے نام پر اگمیل کے اور سلوات بھیجے گا اللہم صلح علیہ محمدِ محمد یہ چار کام آپ کو یاد رہیں گے صدقہ دیجئے رد مظالم قربانی قربانی آپ یہاں نہیں کروا سکتے تو آپ اپنے شہر میں اپنے ودن میں کروا لیجئے کہیں بھی بھی کروا لیجئے اس نیت سے ہو سکتی ہے حضرتِ سید محمد کی قربانی بھی بڑی معروف ہے آفتوں سے دوری کے لیے منت کی علیکم السلام سے پور ہونے کے لیے اور بالخصوص ازدواج اولاد کے کسی حوالے سے کوئی منت ہو کسی کی تو اس کے لیے حضرت سید محمد ابن امام علی نفی علیہ السلام جو امام حسن عسکری کے بھائی ہیں بلد میں مدفون ہیں بڑی جلل و قدر شخصیت ہیں اور ان کے علقاب شبی ہیں حضرتِ عباس علیہ السلام کے علقاب کے حاجتوں کا دروازہ ہیں تو ان کے نام سے کوئی قربانی یا ویسے ہی عمومی طور پر کوئی قربانی کروا کے اور چودہ فرماتے تھے حدیثِ قصہ پڑھو